بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین و بعد محترم بھائیو اور بہنوں آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کے پاس جو درس لے کر کے آئے ہیں علم قرآن سے متعلق یہ درس یہ قرآن کی قراءات اور قرآن کے بارے میں ہے قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا اور قرآن کو جب نازل کیا گیا ہے تو قرآن کا نزول صرف حروف کی شکل میں نہیں ہوا کہ لکھ کر کے یہ آیتیں یہ صورتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی ہوں اور انہیں پڑھایا گیا ہو کہ آپ ایسے پڑھ لیجئے اس کو بلکہ یہ قرآن جو نزول ہوا ہے اس کی قرآن کے ساتھ نزول ہوا ہے جبریل علیہ السلام آکر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے تھے اور آپ اپنے صحابہ کو پڑھاتے تھے اور اس طرح سے قرآن کی یہ قرآن کا سلسلہ صحابہ کے دور سے ہی شروع ہوا صحابہ اکرام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا پڑھنا سکھایا اور آپ کی زبان سے انہوں نے قرآن پڑھنا سکھا اور بعد میں وہ دوسروں کو قرآن کی پڑھنے کی تعلیم دیتے رہے ان میں چند مشہور نام عبی بن قاب علی زید بن ثابت عبداللہ بن مسعود ابو موسیٰ عشی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے خاص طریقے سے طبقات القرآن میں صحابہ کرام میں جو مقرے مشہور تھے ان کو جو ہے سات صحابہ کا اس میں ذکر کیا ہے ان میں سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ صحابہ مشہور تھے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھنا سیکھا اور جن کی قرآن پڑھنے کا انداز بہت اچھا تھا اور جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تحسینی کلمات ملے ہوئے تھے اور آپ کی طرف سے ان کے حق میں گواہی تھی کہ یہ لوگ دوسروں کو سکھائیں اور ان سے لوگ قرآن کو سکھیں تو یہ وہ مقرے صحابہ تھے ان کے اوپر صحابہ کی دوسری جماعت ان سے علم حاصل کی تو جن لوگوں نے ان صحابہ سے علم حاصل کیا ان میں ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن سائب رضی اللہ تعالی عنہ یہ تینوں صحابہ بہت مشہور تھے کہ انہوں نے عبی ابن کعب سے قرآن کا پڑھنا سیکھا عبداللہ بن عباس کے بارے میں تو یہ ہے کہ انہوں نے عبی ابن کعب سے بھی سیکھا اور زید بن سابس سے بھی سیکھا اس کے بعد صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت ہوئی جو کی قرآن جو ہے لوگوں کو پڑھاتی تھی جن کو مقرے کہا جاتا تھا اور ان سے سیکھنے والے تابعین کی ایک جماعت جو ہے جن میں مدینے میں ابن مسیب سعید ابن المسیب اروہ بن زبیر سالم بن عبداللہ بن عمر عمر بن عبدالعزیز سلیمان بن عطا اور جو ہے معاز بن حارس جو ہے جو معاز قاری کے نام سے مشہور تھے عبدالرحمن بن حرمز جو آرد جن کو کہا جاتا تھا اور حدیث کے مشہور راویوں میں شمار ہوتا ہے امام ابن شہاب زہری جو بھی حدیث کے امام مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی قرآن کا یہ علم ان صحابہ سے سیکھا مسلم بن جندب اور زید بن اسلم مدینے میں یہ لوگ مشہور ہوئے جنہوں نے صحابہ اور تابعین سے قرآن کو پڑھنا سیکھا مکہ میں جو لوگ بہت مشہور ہوئے قرآن کے اس علم میں اور جو مقرے بنے لوگوں کو قرآن کا علم دینے والے اس میں عبید بن عمیر عطا بن عبی ربا تاؤس مجاہد اکرمہ ابن عبی ملائکہ اور جو ہے کوفے کے اندر جن لوگوں کو اس میں کافی شہرت ملی وہ تھے القما اسود مسروق عبیدہ اور عمر بن شرحبیل حارس بن قیص عمر بن میمون ابو عبد الرحمن سلمی سعید اور جو ہے نخی اور امام شعبی یہ سارے کے سارے لوگ کوفے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کی قرآن کا بڑا اچھا علم رکھتے تھے ان سے اور ان کے شاگردوں سے انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا تو کوفے میں یہ کافی یہ لوگ جو ہے مشہور ہوئے اس کے بعد بسرے میں جو لوگ مشہور ہوئے قرآن کی قرآن کے تعلق سے ان میں جو ہے بسرے میں ابو عالیہ ابو رجا نصر بن عاصم یہیہ بن یعمر حسن ابن سیرین اور قطادہ ہیں اور شام میں جن کو کافی شہرت حاصل ہوئی ان میں مغیرہ بن عبی شہاب مخزومی اور جو ہے خلیفہ بن سعد اور ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے شاگرد اسی طریقے سے تابعی ان کے دور میں یہ پوری قوم جو ہے پوری قوم اور ان میں سے بہت سے لوگ قرآن کے اس فن کے لیے کافی شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے کافی اچھی طرح سے قرآن کا پڑھنا سیکھتے جب تابعی ان کا دور جو کی پہلی صدی ہجری کا آخری دور بھی رہا اور اس کے بعد جو ہے ضبط قرآت کے تعلق سے لوگوں کا کافی احتمام بڑھتا گیا اور اس کے بعد جو لوگ جو ہے آئے ہیں ان میں خاص طریقے سے وہ عیمہ شہرت رکھتے ہیں جن کو جو ہے عیمہ سبعہ کہا جاتا ہے جو کی قرآن کی قرآن جن سبعہ ائمہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے جن کا نام اس میں خاص طریقے سے لیا جاتا ہے وہ نام آتا ہے جو سات بڑے بڑے ائمہ ہیں ائمہ خیرات میں چاہتا ہوں کہ ان کا بھی نام آپ کے سامنے لے دوں بلکہ جو ہے ان کا نام لکھ دینا یہ بہتر ہے کیونکہ جب ہم ساتھ خیراتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ کون سے مشہور نام ہے جن کی طرف نسبت کر کے یہ ساتھ خیراتیں کہی جاتی ہیں یہ ساتھ نام ہیں میں بوڑ پر اسے لکھ رہا ہوں پہلے جو ہے ابو عمر نافع عاصم حمزہ ابو عمر نافع عاصم حمزہ یہ چار ہوئے اور پانچوں نام اس میں ہے قسائی کا اور چھٹھا اور ساتھوہ نام اس سلسلے میں ہے جو ذکر کیا جاتا ہے ابن عامر اور ابن کسیر کا اور ابن کسیر کا یہ وہ ساتھ مشہور قرآن ہیں جن کی طرف نسبت کر کے سبع قرآت یا قرآت سبع یہ مشہور اسطلع قرآت میں علم قرآت میں استعمال کی جاتی ہے یہ ابو عمر ہیں نافع ہیں عاصم ہیں حمزہ ہیں قسائی ہیں ابن عامر ہیں ابن کسیر ہیں پھر ان میں سے بھی ہر ایک کے کئی کئی شاگرد ہیں اور ان کے شاگردوں سے یہ قرآت آگے چلی ہے اس کے علاوہ بھی تین ایسے مشہور امام ہیں جن کی قرآتیں تواتر کے درجے کو پہنچی ہیں اسی لئے قرآت اشرا بھی کہا جاتا ہے اور یہ تین نام بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی لکھ دوں ایک ہے ابو جعفر یزید بن کعقا مدنی اس کو الگ سے لکھنا زیادہ اچھا ہے یہ تین نام بھی اس میں پھر بعد میں ایڈ کیے جاتے ہیں کہ ان کی قرآتیں بھی جو ہے ثابت ہیں تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئے ہیں اس لئے قرآت کا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو پڑھتے پڑھاتے ہیں باقاعدہ وہ جو ہے اشرا قرآت کہتے ہیں یعنی دس مجھو ہے متواتر قرآتیں ابو جعفر یزید بن کعقا مدنی دوسرا نام ہے اس سلسلے میں یعقوب بن اسحاق حضرمی کا یعقوب بن اسحاق حضرمی اور تیسرا نام ہے جو اور جو تین قرآتیں جو مل کر کے دس قرآتیں ہو جاتی ہیں تیسرا نام ہے خلق بن حشام تو ان ساتھ بشہور قرآ کے ساتھ جو ہے آپ یہ تین نام اور جوڑ لیجئے تو پورے دس قرآ ہو جاتے ہیں جن کی قرآتیں تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں جو قرآتیں اشرہ کہلاتی ہیں یہ سبا قرآت کہلاتی ہیں یہ اشرہ قرآت کہلاتی ہیں اور یہ سبا قرآت یا اشرہ قرآت جو تواتر کے ساتھ ثابت ہیں یہ ائیمہ ہیں جن سے جو ہے قرآن کی قرآت پورے تواتر کے ساتھ آئی ہوئی ہے پورے تسلسل کے ساتھ اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اسے روایت کیا ہے صحابہ کے دور سے یہ چیز شروع ہی تابعین نے ان سے سیکھا اتبع تابعین نے ان سے سیکھا پھر یہ ائیمہ قرآت کا دور آتا ہے ائیمہ قرآت کے بھی سب کے شاگرد ہیں ان شاگردوں نے ان سے سن کر کے ویسے ہی قرآن کو پڑھا ہے ان کو مقرے کہا جاتا تھا قرآن کو پڑھانے والے تو یہ مقرے جو ہے جو ائیمہ ہیں ان کی یہ تعداد یہ دست تعداد اور اس میں جو آپ یہ نام دیکھ رہے ہیں ابن کسیر کبھی جو ہے اختصار کے ساتھ جب یہ نام ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ یہ وہ ابن کسیر ہیں جن کی تفسیر کافی مشہور ہے تفسیر ابن کسیر تفسیر ابن کسیر جو امام ابن کسیر ہیں وہ محدیس ہیں مفسر ہیں اور مورخ ہیں لیکن وہ بہت بعد کے ہیں وہ قرآ میں سے نہیں ہیں یہ ساتھ جو مشہور قرآ تھے ان میں سے وہ نہیں ہیں یہ بہت متقدم ہیں جو ساتھ قرآ میں سے ایک جو ہے ذکر کیے جاتے ہیں تین کا مزید نام ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ان کی قرآتیں بھی متواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں اسی لیے جو ہے اشراق جو ہے قرآت جو لوگ کہتے ہیں تو اس میں یہ تین نام بھی ایڈ کیا جاتا ہے اور یہ دس جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے اس کا مطلب یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ قرآ صرف دس ہی ہیں نہیں بلکہ قرآ کی تعداد اس سے بھی کہیں بہت زیادہ ہے امام سیوتی نے اپنی کتاب میں یہ بات ذکر کی ہے جو ان کی کتاب علوم قرآن کے بارے میں کافی مشہور ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآت کے تعلق سے جنہوں نے کتاب تصنیف کی وہ ابو عبید القاسم بن سلام ہیں اس کے بعد احمد بن جبیر کوفی نے پھر اسماعیل بن اسحاق مالکی نے اور پھر اس کے بعد جو ہے ابو جعفر ابن جریر تبری نے پھر ابو بکر محمد بن احمد بن عمر دجونی نے پھر ابو بکر بن مجاہد نے کتابیں اس کے بارے میں لکھی ہیں اس کے بعد تو لوگوں نے بہت سی کتابیں تعلیف کی مختصر بھی طویل بھی اور جو عیمہ گزرے ہیں ان کو بھی تعداد میں لانا مشکل ہے گنتی میں لانا مشکل ہے بہت قصر سے عیمہ قرآت گزرے ہوئے ہیں امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات القرآ میں ان کا ذکر کیا ہے اور پھر ابن الجزری رحمت اللہ علیہ نے بھی ان قرآ کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے ان کی تعداد میرے بھائیو بہت زیادہ ہے لیکن خاص طریقے سے ان سات قرآ کو جو پیش کیا جاتا ہے جو آپ کے یہاں پہلی نائن میں لکھے گئے ہیں یہ سات قرآ ان تمام قرآ میں بڑی اہمیت رکھتے تھے ان کا مقام بہت اونچا تھا جیسے محدثین تو بہت گزرے لیکن قطب ستہ کے معلفین یا جو ہے امام احمد بن حنبل اور امام مالک اور بعض دوسرے ایمہ حدیث جو اُس زمانے میں مشہور تھے ان کو شامل کرنے آپ تو جتنی شہرت ان کو حاصل ہوئی دوسروں کو نہیں حاصل ہوئی تو ان کا نام زادہ لیا جاتا ہے ویسے ہی سمجھئے کہ قرآ میں ان سات کا نام زادہ لیا جاتا ہے اگرچہ کی جو ہے قرآت سکھ کے مشہور ایمہ ان کے علاوہ بھی بہت سے ہیں جو یہ قرآتیں سات قرآتیں یا دس قرآتیں جو تواتر کے ساتھ ثابت ہیں اس کی علاوہ بھی میرے بھائیوں قرآتیں ہیں چھے قسمیں اس کی بیان کی جاتی ہیں پہلی قسم ہے متواتر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد سے یہ قرآت ثابت ہے کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن ہے اور یہ ہر طبقے میں اتنی بڑی تعداد یہ روایت کرتے ہوئے جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے یہ پہلی قسم ہے اس کو قرآتِ متواترہ کہتے ہیں دوسری قسم ہے اس کو مشہور کہتے ہیں جو تواتر کی حد تک تو نہیں پہنچی ہے لیکن بڑی کسرت سے اسے بھی روایت کیا گیا ہے بڑی کسرت سے لوگوں نے روایت کیا ہے اور عربی زبان کے موافق ہے رسم عثمانی کے موافق ہے اور جو ہے اس سلسلے میں اس میں نہ کسی جو ہے دوسری قرآت کے تعلق سے شوزوز یا غلطی یا ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے ایسی مشہور قرآتیں ہیں تیسری قسم ہے الاحد جس کی سنس صحیح ہے اور رسم عثمانی کے خلاب بھی نہیں ہے عربی کے خلاب بھی نہیں ہے لیکن اس کو شہرت حاصل نہیں ہوئی اتنی جتنی متواتر اور مشہور کو حاصل ہوئی تو ایسی قرآتیں بھی ہیں اور اس طرح کی قرآتیں بھی جو ہے پائی جاتی ہیں چوتھی قسم ہے قرآت کی جس کو شاز کہا جاتا ہے اور یہ شاز وہ قرآتیں ہیں جس کی سنت ثابت نہیں ہوتی جیسے بعض لوگوں نے پڑھا ہے مالک یوم الدین فیل ماضی کے ساتھ مالک یوم الدین یہ مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین یہ دو قرآتیں متواتر ہیں ثابت ہیں لیکن مالک یوم الدین یہ ثابت نہیں ہے یہ شاز قرآت ہے ایسے یہ قرآت کی قسم جسے موضوع کہا جاتا ہے یعنی بعض لوگوں نے گڑھ لیا بعد میں جیسے حدیثوں میں گڑھنے کا کام ہوا تو قرآتوں میں بھی ایسی چیزیں ہوئیں بعض لوگوں نے گڑھ لیا ان کی کوئی اصل نہیں ہے تو یہ موضوع جو ہے کہلاتی ہیں اور ایک آخری قسم چھٹی قسم مدرج کہلاتی ہے اور یہ مدرج ایک قسم ہے جو بعض قرآتوں میں کہیں گلتی سے لوگوں سے کوئی چیز جو ہے داخل ہو گئی ہے جیسے احادیث میں مدرج ہوتی ہیں مدرج احادیث ویسے ہی قرآتوں میں بھی کہیں کہیں جو ہے مدرج قرآت بھی ہو گئی ہے تو یہ جتنی بھی قرآتیں ذکر کی گئی ہیں چاہے وہ احاد کی سق قبیل سے ہوں شاز یا موضوع یا مدرج کے قبیل سے ہوں ان سے جو ہے قرآن کا پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے اور قرآن نہیں پڑھا جائے گا اس سے جو متواتر قرآتیں ہیں انہی سے جو ہے قرآن پڑھا جاتا ہے اور انہی قرآت میں قرآن کا پڑھنا ثابت ہے اور پڑھا جائے گا ہم یہاں پہ برے صغیر میں بلکہ جو ہے یہ ایشیا کی اکثر ممالک میں قرآن کو جس قرآت پر پڑھا جاتا ہے یہ قرآت جو ہے حفظ کی قرآت کہلاتی ہے اور حفظ کی قرآت یہ آسم جو یہ سات قرآ ہیں تو آسم سے جو ہے اس کا سلسلہ جڑتا ہے وہ حفظ کی قرآت کہلاتی ہے اور وہی قرآت ہم عام طریقے سے پڑھا جاتے ہیں یہاں یہ ایک بات بھی قابل ہے جو ہے لحاظ ہے کہ جہاں جس علاقے میں جو قرآت پڑھی جاتی ہے اور وہی قرآت پڑھنے کا عام رواج ہے اور عام لوگ اس قرآت کے علاوہ اور کسی قرآت کو نہیں جانتے تو وہاں لوگوں کے لئے ضروری یہ ہے کہ اسی قرآت پر قرآن پڑھنے کا احتمال کریں جیسے ہم یہاں اندوستان میں ہیں تو ہم جو ہے حفظ کی قرآت میں ہی قرآن پڑھیں گے یہ الگ بات ہے بہت سے ایسے قاری حضرات ہیں جن کو سبے قرآت عشر قرآت جو متواتر قرآت ہیں سب کا علم ہوتا ہے اور وہ اچھی طرح سے قرآن کو اس میں پڑھ سکتے ہیں ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ جب پڑھ سکتے ہیں تو اب امامت کے لئے مسلح پر کھڑے ہو گئے تو کسی اور قرآت میں شروع کر لیا اب اس میں بہت سے لوگ پیشے حافظ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایسے حافظ بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی علم نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ انہوں نے قرآن کو یاد کر لیا وہ سنیں گے تو وہاں لکمات دینا شروع کر دیں گے اور بعض میں اختلاف اور جھگڑے شروع ہو جائیں گے لوگ جن کو اس سورہ یا آیتیں یاد ہوں گے اور ان کو قرآت کا کوئی علم نہیں ہے تو یہ اختلاف اور پریشانی کا سبب چیز بن سکتی ہے تو جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ چیز ہوئی کہ قرآن کو جو سات احرف پر نازل کیا گیا تھا تو ان کے دور میں ایک جو ہے لغت جو قرآت کی لغت تھی اس پر اکٹھا کر دیا گیا تو ابھی جس علاقے میں جو قرآت چلتی ہے اسی پر لوگوں کو اکٹھا رکھا جائے اگرچہ کہ دوسری قرآت کا لوگوں کو علم ہے تو اپنی اور علم کو لوگوں میں ظاہر کرنے کے لیے دوسری قرآت میں پڑھنا شروع کر دیں عام لوگوں کے درمیان اکیلے پڑھ رہے ہیں بات دوسری ہے ان کا ذاتی معاملہ ہے لیکن پبلک میں عام لوگوں کے درمیان اسے پڑھنا شروع کر دیں تو یہ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے چیز اختلاف کا سبب بن سکتی ہے اور اختلاف سے بچنا ہے اس کے لحاظ سے یہ بات کہی جا رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے اشتناب کرنا چاہیے اور یہ بھی یہ خیال رہے یہ قائدہ جو ہے یہ ذابطہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ جتنی بھی جو ہے یہ قرآتیں ہیں جب ایک قرآت کو شروع کریں گے جو بھی ایک سے زیادہ قرآتوں کے جو ماہر لوگ ہیں ان سے یہ بات جو ہے ارض ہے کہ جب آپ کو یہ ایک قرآت شروع کریں گے جیسے حفظ کی قرآت آپ نے شروع کی تو پھر آپ کو اسی کے لحاظ سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے ایسا نہیں کہ یہ جو ہے ایک آیت تو حفظ کی قرآت کے لحاظ سے پڑھا اور دوسری آیت کسی اور دوسرے کی قرآت کے لحاظ سے پڑھنا شروع کیا نہیں جس قرآت کے ساتھ شروع کریں گے اسی میں قرآن کی پوری تلاوت کریں گے اور اسی کے لحاظ سے اگر وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو اسی کے لحاظ سے نماز پڑھائیں گے اگر یہ عام مجلس میں تلاوت کر رہے ہیں تو اسی کے لحاظ سے کریں گے کوئی خاص مجلسیں ہیں علی علم کی اور وہاں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قرآت تھی لیکن دوسری قرآت بھی مجھے آتی ہے تو وہاں پر وہ کہہ کر کے دوسری قرآت بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں تو کوئی حرش کی بات نہیں ہے میں یہ پبلک پلیس کی بات کرتا ہوں جہاں لوگوں کو علم نہیں ہوتا تو وہاں اس طرح کی پریشانیاں میرے بھائیوں ہو سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے پریشانیوں کا دور شروع ہو سکتا ہے تو ان سب میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے صحیح قرآت کو پہچاننے کا ذابطہ جو بیان کیا ہے میں چاہوں گا کہ وہ ذابطہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں وہ موافق ہونا چاہیے زوا اس جو ہے یہ عربی زبان سے اس کی موافقت ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر عربی زبان سے موافقت نہیں ہو رہی ہے اس قرآت کی تو سمجھ جائیے کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ عربی زبان سے موافقت کا مطلب یہ نہ سمجھ جائیے گا جیسے بعض لوگوں نے جو ہے یہ سمجھ لیا کہ جو بعض سبا قرآت میں سے بعض قرآتیں ایسی ہیں کہ عربی زبان کے جو مشہور قواعد نہ ہو صرف ہمیں بیان کیے جاتے ہیں وظاہر اس کے خلاف معلوم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے کہنے ہی ہم اس قرآت کو نہیں مانتے جو تواتر کے ساتھ بالکل ثابت بھی ہے صحیح بھی ہے اور عربی زبان کی قواعد کے لحاظ سے وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن یہ جو بعد میں جو ہے قواعد ضبط کیے گئے ان کے خلاف اگر ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا تو پہلی بات یہ تھی کہ عربی زبان کی موافقت دوسری بات یہ تھی کہ رسم مصحف جو ہے مصحف عثمانی جس میں جو رسم عثمانی ہے اس کے لحاظ سے بھی اس کی موافقت ہونی چاہیے رسم عثمانی کے بارے میں بات پہلے آ چکی ہے آپ کے سامنے کہ جو کلمات کو جو ہے مصحف میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس انداز سے لکھا گیا ہے کہیں بعض حروف اس میں زیادہ ہیں کہیں یا زیادہ ہے کہیں علف زیادہ کیا گیا ہے اور کہیں واو پر علف کو لکھا گیا ہے یہ جو مختلف انداز ہیں لکھنے کے جو ہے علف خڑا زبر جسے آپ کہتے ہیں یا جو ہے خڑا زیر کہہ لیتے ہیں یہ سب جو اردو میں استلاحات اس کے لئے استعمال کی گئیں تو اس انداز سے بھی اس کی موافقت ہونی چاہیے اور آخری ذابطہ یہ ہے کہ وہ قراد صحیح سنت سے ثابت ہونا چاہیے تواتر سے وہ چیز ثابت ہونی چاہیے اگر یہ چیز ثابت نہیں ہے تواتر کے ساتھ اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے اگر جو ہے نہیں پائی جاتی عربی سے موافقت رسم عثمانی سے موافقت یا مصحف سے موافقت کہہ لیجئے اور صحیح سنت اور تواتر کے ساتھ ثابت ہونا اگر ان میں سے کوئی بھی شرط اگر اس میں نہ پائی جائے تو سمجھ جائیے کہ پھر وہ قراد قابل اعتبار نہیں ہے ویسے بھی یہ قراد سب کی سب جو ہے یہ اس کے اوپر کافی کتابیں لکھی گئی ہیں کتابیں اب موجود ہیں اور انہی کتاب کی روشنی میں اب یہ قراد لوگوں کو پڑھائی جاتی ہیں لوگ پڑھتے ہیں باقاعدہ ان کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں اور وہ تواتر کے ساتھ کون سی ثابت ہے اور تواتر کے ساتھ کون سی ثابت نہیں ہے وہ پورا علم قراد کی کتابوں میں موجود ہے اس لیے اب یہ گنجائش بھی نہیں رہ گئی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی آدمی کوئی قراد لاکر کے پیش کرنا چاہے اور یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ بھی قرآن کی ایک قراد ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی کوئی بھی بات قابل قبول نہیں ہوگی قراد کی جو مشہور کتابیں ہیں اور جس میں تواتر کے ساتھ جو قرادیں ذکر کی گئی ہیں انہی قرادوں کا اعتبار ہے اور انہی قرادوں کے لحاظ سے قرآن کی قراد جو ہے کی جائے گی یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھی جو کی قرآن کی قراد کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اہم یہ باتیں تھی چونکہ پبلک میں بھی یہ چیز لوگوں کو پتا ہے کہ قرآن کی قراد قرآن کی قراد یہ سب قراد کے قاری ہیں جو اس طرح کی باتیں پبلک لیول پر بھی ذکر ہوتی ہیں اس لیے یہ ضروری تھا کہ لوگوں کے سامنے قراد کا یہ علم بھی ذکر کیا جائے ایک آخری پوائنٹ اس کے بارے میں ذکر کر کے بات کو ختم کروں گا وہ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی شخص آج کے زمانے میں یہ نہ کہے کہ اب اس کی ضرورت کیا یہ خام خامے جو ہے یہ سات قرآنیں سیکھنا اور یہ کس نے کیسے پڑھائیے یہ قرآن پر قرآن کو پڑھ لیا کافی ہے حفظ کی قرآن کے لحاظ سے پڑھ لیا کافی ہے نہیں یہ قرآن کا علم سیکھنا یہ فرض قفایہ ہے امت میں ایسے لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے جو قرآن کا علم سیکھیں لوگوں کو سیکھائیں کیونکہ اگر یہ علم ختم ہو گیا تو پھر دشمنان اسلام کو اس راستے سے اعتراض کرنے کا موقع مل سکتا ہے اس لئے امت میں ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو اس کا علم رہتے ہوں اسی پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم وحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استقر و قواتو بھی لے الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 958888888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں